بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ فلورل ٹارمنالوجی فلورل پارٹس فلار جیسا ہم فامیلئر ہیں کہ یہ ریپروڈکٹیو پارٹ ہوتے ہیں انجیو سپرمز میں اور ریسپونسیبل ہیں فور دی فارمیشن آف سیڈز اینڈ فروٹس تو فلار یہ سے ہمارا وہ سٹیم ہے یا برانچ ہے جس سے یہ فلار اوریجنیٹ ہو رہا ہے یا فلورل ایکسز اسے ہم کہتے ہیں یہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے جو ہم نے ریڈ میں ریپریزنٹ کی ہے تو یہ جو اوریجنل برانچ ہے جس سے یہ فلور اوریجنیٹ ہو رہا ہے that is called as mother ایکسز اور یہی والی سائیڈ اس فلار کی کہلاتی ہے posterior سائیڈ جبکہ فلار کو اگر ہم mother ایکسز کے بالکل الولرڈ سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں تو جس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہلائے گی اس کی سائیڈ anterior سائیڈ اور یہاں پر اگر ہم observe کریں تو یہ ہمارا main stem اور فلار اوریجنیٹ ہوا اس سے یہاں پر ایک leaf like structure present ہے تو اگر تو یہ leaf like structure present to this leaf like structure is called as bracket جو کہ اس فلار کے اس point پر موجود ہے جہاں سے اس کا pedisal یا فلار جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے اور ایسے فلار جو stem اور leaf کے درمیان میں کہیں لگے ہوئے ہوں ایسے فلار کو ہم کہتے ہیں auxiliary تو ہر فلار میں مختلف طرح کے parts جو ہیں ہو سکتے ہیں brackets present ہو سکتے ہیں یا leaf present ہو یا leaf like structure present ہو جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے ہمارا فلار اور فلار ایک special branch پر لگ سکتا ہے وہ special branch کہلاتا ہے pedisal pedisal کے اوپر فلار جو ہے pedisal end سے بعض cases میں تھوڑا تھک ہوا ہوا ہوتا ہے یہ portion کہلاتا ہے thalamus اور torus اور اس thalamus اور torus پر فلار جو ہے وہ four worlds کی صورت میں یا four floral parts جو ہیں اس میں present ہوتے ہیں ایک sepals جو green in color ہوتی ہیں usually usually سے مراد ہے ضروری نہیں ہمیشہ green in color ہوں اور petals ہوتی ہیں colorful اور male portion ہوتے ہیں stamens اور female portion pistil یا carpel جو ہے وہ بھی present ہوتے ہیں تو فلار جو ہیں وہ depending upon the presence اور absence of the stock two type کے ہو سکتے ہیں ایسے فلار جن میں جو ہے وہ ایک proper stock present ہو that is called as the pedicillate جیسے اس ڈائیگرام میں ہم observe کرتے ہیں تو یہ ہمارا فلار اور یہ والا جو ہے pedicel جس سے originate ہوا ہے تو پیڈیسیلیٹ فلار کیا لاتا ہے جیسے یہ جبکہ اگر فلار جو ہے وہ without pedicel without stock ہو directly branch پر لگا ہوا ہو تو ایسے فلار کو ہم کہتے ہیں sessile فلار تو پیڈیسل کی presence اور absence کی بنا پر فلار جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں pedicel اور sessile in the same way وہ point جہاں سے فلار originate ہو رہا ہے stem میں سے اور اگر اس point پر یہ ایک leaf like structure present ہو تو اس leaf like structure کو ہم نے کہنا ہے bracket تو اگر تو bracket present ہو کسی فلار میں ایسے فلار کو ہم کہتے ہیں bractiate جیسے یہ ہمارا فلار ہے تو جہاں سے وہ originate ہو رہا ادھر یا یہ فلار originate ہو رہا یہ bracket present ہے اور اگر bracket absent ہو نہ ہو تو ایسی condition کہلاتی یا e-bractiate اب کسی بھی فلار میں brackets ہیں وہ different types کی ہو سکتے ہیں یہاں ہم discuss کر رہے ہیں six different types کی brackets تو first one ہے leafy اور foliaceous brackets کہ جہاں سے originate ہو رہا ہے فلار وہاں پر جو bracket ہے وہ leaf like اگر present ہو تو ایسی condition کہلاتی ہے leafy جیسے hibiscus rosa sinens میں ہو scaly brackets ایسی ہوتی ہیں scale like present ہوتی ہیں جہاں سے flower originate ہو رہا ہے تو اس point پر scales اگر present ہوں تو scaly brackets کہلاتی ہیں sun flower میں ہوتی ہے third condition petaloid petaloid ایسی condition ہے جس میں ہمیں لگتا ہے brackets جیسے petals like colorful جیسے بگنویلیا میں یہ جو pink color کا flower ہمیں نظر آ رہا ہے اصل میں یہ flower نہیں بلکہ bracket ہیں اور flower کون سا ہے یہ جو اندر چھوٹا سا white structure ہے originally it is the flower تو یہ باہر جو petal like structure ہیں that are called as the petaloid brackets اور brackets میں بھی the space جب پوری inflorescence کو یہ leaf like structure جو ہے اس نے unwrap کیا ہوا ہے جیسے یہ اتنا ہمارا spike like inflorescence تھا اور یہ اس bracket کہلاتی ہے spade اور ایسی inflorescence وہ spadex کہلاتی بعض دفعہ brackets جو وہ groups میں present ہوتی ہیں below the group of flowers تو sunflower چکے ایک inflorescence ہے کافی سارے پھولوں کا مجموعہ ہوتا ہے ایک sunflower اور ایسی inflorescence کو ہم کہتے ہیں capitulum یا head تو اس میں جو ہے نیچے یہ جو green color brackets موجود ہیں ایسی condition کہلاتی ہے involume کر اور six one glumes glumes جو ہیں usually grasses میں present ہوتے ہیں اور small dry brackets ہوتے جیسے wheat میں یہاں جیسے ہمیں نظر آ رہے کہ یہ سپائیک لیٹ ہے جس میں flore present ہوتے ہیں تو ان کے around یہ پڑی bracket یہ چھوٹی دو brackets present ہیں اور یہ brackets کہلاتی glumes تو brackets میں ان میں سے six different types کی ہو سکتی اگر present ہوت اگر absent ہوت تو ایسے flower کو ہم کہتے ہیں e-bractiate floral formula میں ایک bracket floor کو represent کرنے کے لئے ہم لکھ لیتے ہیں br اور e-bractiate کو represent کرنے کے لئے لکھتے ہیں e-br تو یہ تھا ہمارا introduction about bracket a-bractiate and e-bractiate floors patriculate and sessile floors next ہم floor کی terminology continue رکھیں گے انشاء اللہ Dor otros qu sequential к ני 섯